بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے لئے بہت انفارمیٹیو اور بہت انٹرسنگ ہوگی ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح تو آج کی ویڈیو کو بھی ٹاپک بہت یونیک ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہم بستری جمع سیکس کیسے کریں اسلام نے اس پارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی تو اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ ہم کچھ عرصے سے اسلامی دعائیں اور شریع سوالات اس چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنی سبسکرائب کر دیں ٹاپک آغاز کرنے سے پہلے ایک بار حصول برکت کے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں مورکہ پر درود پاک کا نظر آنا بھی پیش کر دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستویں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے علماء اکرام سے ہم بستری جماع کیسے کریں اسلام نے اس میں ہماری کیا رہنمائی فرمائیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مقام پیدائش میں جماع کریں چاہے وہ کسی سیمت سے ہو آگے سے یا پیچھے سے ہو اس دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اب دوستو اس کی جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی عورتوں کی قربت سے نزل حاصل کرنے کا ارادہ کرو نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا نیز عورت سے ہر طرح ہم بستری جائز ہیلیٹ کر بیٹھ کر کھڑے کھڑے بشرتیہ صحبت اگلے مقام میں ہو کیونکہ یہی راستہ کھیتی یعنی اولاد کا سمرہ حاصل کرنے کا ہے اب دوستو احادیث میں دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ہماری کیا رینمائی فرمائی گئی ہے احادیث وارد ہوئی ہیں لیکن یہاں پر صرف دو ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلی حدیث حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پیچھے ہو کر اس کے اگلے حصے میں جمع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اس پر یہ آیت اتری جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے سے یا پیچھے سے مگر یہ کے مقام پیدائش میں دوستو دوسری حدیث سن لیجئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مدینہ میں انساریوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے ان کے ساتھ اہل کتاب یہودی بھی رہتے تھے یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب انساری قبیلہ سے علم کی بنیاد پر افصل خیال کرتے تھے انساری قبیلے کے لوگ بہت ساری چیزوں میں ان کی پیروی کرتے تھے اہل کتاب عورت کو چت لٹا کر اس سے تعلق قائم کرتے تھے چت مطبع الٹا لٹا کر یہ عورت کے لئے زیادہ ستر پوشی کا باعث تھا اس بات میں بھی انسار یہودیوں کی پیروی کرتے تھے قریشی لوگ اپنی عورت سے تعلق کے لئے ترہ ترہ کے طریقے استعمال کرتے تھے اور جمع کی لذت حاصل کرتے تھے وہ عورتوں کے آگے سے پیچھے سے ہو کر اور چت لٹا کر تعلق قائم کرتے جب مہاجر صحابہ مدینہ آئے تو ان میں سے ایک آدمی نے انسار کی عورت سے شادی کر لی اس نے اپنے رواج کے مطابق اس سے جمع کرنا چاہا تو اس عورت نے انکار کر دیا اور کہا ہمارے ساتھ تو فقط ایک ہی طریقے پر تعلق قائم کیا جاتا ہے تم بھی ایسے ہی کرو ورنہ مجھ سے دور رہو وہ عورت اسی پر اسرار کرتی رہی اور معاملہ شدت اختیار کر گیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی تو اللہ تعالی نے یہ آیت اتار دی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کی ہے یعنی آگے پیچھے یا چت لٹا کر فائدہ اٹھاؤ مگر اس شرط کے ساتھ کہ جمع بچہ پیدا ہونے کی جگہ میں ہو تو دوستو کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ عورت کے ساتھ ہر طرح سے ہم بستری کی جا سکتی ہے جس طریقے سے بھی کریں اور اس کے کچھ آداب پہلے میں نے اپلوڈ کی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کو آئی بٹن میں بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کا لنک تو کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ عورت کے اگلے مقام میں جس طرح چاہیں آگے سے پیچھے سے اس کو لٹا کر اس کو بٹھا کر ہر طریقے سے ہم بھی سری کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں پر اندائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ